مجھے بہت خوشی ہے کہ آج بھیرہ شریف میں تحریک انصاف کے بہت سے سینئر صاحبان اس میں ہمارے شیکنی جنرل عصد عمر صاحب ہمارے فواد چودری صاحب ہمارے پیر نورالا قادری صاحب ہمارے جو ریجنل پریزیڈنٹ ہیں عامر قیانی صاحب ہم سب یہاں آج جمع ہیں خوش آمدید کہنے کے لیے ظلہ سرگودہ اور اس خطے کی ایک نامور شخصیت اور گھرانے کو جو آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ کے بہت سے حوالے ہیں دینی حوالہ ہے اور میں اس کو اولیت اور ترجیح دوں گا کیونکہ میرا اس خاندان کے ساتھ آج کا نہیں عرصہ دراز سے ایک روحانی اور قلبی رشتہ تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا امیر علیہ السلام صاحب تشریف فرما ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے قوم اسیمبلی کے میمبر بھی رہے ہیں کچھے وقت گزارا ہے اور آج ان کے خاندان کی شمولیت سے زلہ سرگودہ میں اور اس پورے ریجن میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑا ایک وسیع حل کا حباب ہے اس سے تحریک انصاف کو تقویت ملے گی یہ ایک حسین امتزاج ہے ان کا ایک دینی حوالہ بھی ہے اور ان کا ایک سیاسی حوالہ بھی ہے اگر ان کی دینی خدمات کا ذکر کیا جائے تو وہ اندرون ملک اور پاکستان سے باہر بہت سی ان کی نمائع جو خدمات ہیں جن کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے الحمدللہ آج جب مجھے آج سے غالباً ایک دہائی پہلے ایک مدرسے میں آنے کی عزت بکشی گئی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مدرسے کو یونیورسٹی کا چارٹر مل گیا ہے تو یہ ہے غصت ان کی دینی خدمات کی جہاں تک سیاسی حوالہ ہے سب جانتے ہیں کہ ان کا ایک طویل سیاسی سفر ہے اور عزت والا نام ہے عزت والا نام ہے لوگ انہیں پہچانتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں عقیدت بھی کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں تو میں آج انہیں خوش آمدیت کہنے آیا ہوں اور مجھے بے حد خوشی ہے کہ ان کی شمولیت سے تحریک انصاف انشاءاللہ اس علاقے میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہے